ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن آج ہم گھر میں ہی بریڈ کرمز کیسے بنائی جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بجار سے تو بریڈ کرمز لانے بہت مہنگے پڑتے ہیں گھر میں بنانے بہت ہی آسان ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں گھر میں بریڈ کرمز کیسے بنائی جاتے ہیں کئی بار ہم بریڈ لاتے ہیں تو کوئی ایسی ریسپی بناتے ہیں جس کے اس طرح سے یہ کنارے بچ جاتے ہیں تو ان کو فینکیے مت ان کے ہم بہت ہی بڑیا بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس طرح سے سلائس بھی لے سکتے ہیں اور سلائس کو بھی آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیں اس کو کٹ لیں جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں یہ ہمارے سلائیڈ بریڈ کے سلائس تھے جو سائیڈ سے بچ گئے تھے اس کو میں نے اس طرح سے توڑ کے مکسنگ جار میں ڈال کے اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھئے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں یہ گرائنڈ کر لیے میں نے اور یہ اس طرح سے ہمارے یہ بریگ 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 بریڈ کرمز بن گئے ابھی یہ دیکھئے ہم نے ان کو سب کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ ترنت یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے بریڈ کرمز یوز کر سکتے ہیں یا ایک دن بعد بھی لیکن اگر آپ نے سٹور کر کے رکھنے ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا روست کر کے رکھنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے اگر ہم نے فریش بریڈ کرمز یوز کرنے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں اس کو پانچھے منہ سٹور کر کے رکھیں جیسے اگر ہمارے جیدہ بن گئے ہیں بریڈ کرمز تو نہیں اتنے یوز ہوتے ہیں تو ہم اس کو سٹور کرنے کے لیے روست کر لیں گے ڈرائی روست ایک کڑائی لیں گے اور اس کو تھوڑا فلیم پہ گرم ہونے دے کڑائی کو اور اس کے اندر ہم یہ بریڈ کرمز ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح روست کریں گے اتنے روست کرنے ہے کہ یہ کرکرے ہو جائیں بلکل اس طرح سے اس کو ہم ساری سائٹ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ کہیں سے اس کو جیدہ فلیم نہ لگ جائے اور جیسے جیسے یہ روست ہوتے جائیں گے یہ تھوڑے کم ہوتے جائیں گے جیسے ابھی یہ تھوڑا گیلی گیلی بریڈ ہوتی ہے تھوڑی سی موسچر ہوتا ہے تو یہ فلہ فلے ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو روست کریں گے تو یہ تھوڑے سے شرنک ہو جائیں گے اور کرکرے بھی بن جائیں گے تو اس کا سارا موسچر نکل جائے گا تب ہی یہ سٹور کرنے کے لائک بنتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس کو روست کرتے جارے ہیں یہ ہماری بہت سی انڈین ریسپی میں کام آتا ہے جیسے کی ہم نے کوئی سنیک ٹککی یا لوکی یا کباب یا آپ نے کوئی رول بنانے ہیں یا کوئی بھی آپ بہت طرح کے سنیکس بنتے ہیں جن کے اوپر ہم بریڈ کرمز کو یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم بہت سی ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی حسان بریڈ کرمز گھر میں بنانے یہ دیکھیں ہمارے بریڈ کرمز کافی روست ہو گئے ہیں اور یہ اب شرنگ بھی ہو گئے ہیں اور ان کا کلر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آگے سے تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونا شروع گیا ہے اور جیسے ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ تھوڑے اور کرکرے ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم روست کر لیں گے اور اس میں ہلانے سے آپ کو آواز بھی آئے گی اس کی ہلکی ہلکی بھی یہ تھوڑے کرکرے ہو گئے ہیں کرسپی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہلکے سے نیچے سے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کلر ان کا کافی گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے اب یہ ہمارے اچھے طرح سے بڑیا بن گئے سٹور کرنے کے لائک بس اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہماری کڑائی گرم ہے تو نہیں تو کہیں سے جیدہ جل سکتے ہیں اور اس کو آپ تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے مینے تک آپ چاہے اس کو رکھ لیں فریج میں تو یہ خراب نہیں ہوں گے جب چاہے تب یوز کر لیں یہ دیکھیں بلکل کرکرے فس کلاس ہمارے بریڈ کرمز بن گئے ہیں اچھے طرح سے روست کر لیں تاکہ اس میں بلکل موسچر ختم ہو جائے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو تھوڑا تھنڈے ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد ہی اس کو ہم نے کسی ڈبے میں ڈالنے ہیں اور یہ کتنے اچھے گولڈن براؤن ہمارے بریڈ کرمز ہوگے میری ویڈیو آپ جیدہ سے جیدہ اپنی فیملی فرینڈز اور ریلیٹیز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ببلی کچن کا حصہ بن سکیں اگر آپ کو میری بریڈ کرمز کی ریسپی اچھی لگے تو پلیس اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کلک کرنا نہ بھولیں رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکیں اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر ضرور کریں تھینکیو انڈ ہیو نائز ڈے نیکسٹ ریسپی میں پھر ملتے ہیں